گوڈ مورننگ فرنڈز کیا حال جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور میری خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ٹھیک ٹاک ہی رہیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں فرنڈز آج ہم دنگی بخار کی علامات اور اس کی حفاظتی تدابیر اور اس کے علاج کے متعلق چانیں گے دنگی بخار سب سے پہلے فلپائن اور تھائی لینڈ میں پایا گیا یہ وائرس ایک مادہ مچھر پھیلاتی ہے وائرس پھیلانے والی مادہ مچھر طالعب کملوں ٹینکوں ساف پانی اور کھڑے پانی میں انڈے دیتی ہے دنگی وائرس کی 1950 میں پہلی بار ایشیہی ممالک میں تشخیص کی گئی جس کے بعد دنگی وائرس بھارت پاکستان افریقہ مشرق بستہ جنوب مشرق ایشیا اور تھائی لینڈ میں تیزی سے پھیل گیا سب سے زیادہ جنوب مشرق ایشیا کے ممالک متاثر ہوئے اس وقت دنگی وائرس 1970 سے قبل صرف نو ممالک میں پایا جاتا تھا 1995 کے بعد اس وائرس کی شدت میں تیزی آگی پہلی بار جب یہ وائرس حملہ آور ہوتا ہے تو یہ علامات ہوتی ہیں بخار تیزی سے بڑھتا ہے شدید ساتر جسم اور جوڑوں میں دردیں کمر میں درد چہرہ سرخ ہو جاتا ہے یہ سرخی آہستہ آہستہ سائے جسم میں پھیل جاتی ہے آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی ہیں روشنی اچھی نہیں لگتی آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں کی حرکت سے بھی درد ہوتی ہے گردن میں گلتیاں نمودار ہوتی ہیں گردن اکڑ جاتی ہے نین بلکل نہیں آتی یہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے شدید بخار اور درد ہوتا ہے تین سے چار دنوں میں بخار میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے اور مریض کی حالت کچھ قطرے سنبھلنے لگتی ہے دوستو ہمارے چینل فیملی ڈاکٹر آن لائن پر جو نئے دوست آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو باش کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے آپ دنگی بخار کی علاج کے مطلب ہم بات کریں گے اس کی میڈیسن آپ کو بتائیں گے دنگی بخار کا ہومیوپیتھک میں ایک کمپلیٹ علاج ہے ہومیوپیتھک کی میڈیسن آرس انکم ایلوم یوپیٹوریم پر اور جیلسیمیم یہ تینوں میڈیسن 200 پوٹنسی میں لینی ہیں اور تینوں کو آدھے کپ پانی میں دال کر صبح دہ بیر شام تین ٹام پینی ہیں اگر تین چار دن میڈیسن استعمال کرنے کے ساتھ آپ کو کوئی آفاقہ نہ ہو حمید تو ہے کہ اس سے آپ کو 100% آفاقہ ہوگا باز کات نہیں ہوتا تو آپ ہمارے ایمیل ایڈرس پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور اپنی سمٹم کو ایمیل کریں تو ہم اس کے مطلق آپ کو نئی میڈیسن اور اس کے علاج کے مطلق آفاقہ کریں گے God bless to you